تو ایک ایک کی ہم تئیہ پانچہ کریں ایک ایک کو سمجھ لیں پھر دیکھیں کون بزرگ کون بزرگی کہاں کی پتہ یہ بزرگ قبروں میں بیٹھ گئے ان کے پیڑ بھر رہے ہیں ہمیں مسلمان کٹ پٹ رہا ہیں کہاں کہاں کشمیر جل رہا ہے یہ بزرگ کب جا رہیں گے یہ ان کے تب پتہ چلے کہاں کون بزرگ ہیں چنانچہ جنابِ علی شیخ محمد بن عبدالوحای ورحمت اللہ علی نے وقتِ مقررہ پر سب کو جمع کیا اور جمع کر کے فوری آری لی اور آری لے کر اس درخت کو خود کاٹنا شروع کیا لوگوں نے دیکھا ابھی کچھ ہوا ابھی کچھ ہوا پورا پیڑ گر گیا کچھ نہیں ہوا اور سنو انہوں نے کیا اس وقت وہی وہی منظر تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنی چھڑی سے ابراہیم کے اسماعیل کے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرتِ مریم کے بتوں کو اور دیگر بتوں کو اپنے چھڑیوں سے شیخ محمد بن عبدالوحاب نے اپنے نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے یہی کلمہ حق بلند کیا جا الحق وزحق الباطل ان الباطلہ کان الزہو کا تمام درختوں کو جلا کے خاک کر دیا گیا اس طرح لوگ مطمئن ہو گئے اور اسی طرح سے ایک قبر تھی زید ابن خطاب زید ابن خطاب کی قبر ارے یہ تو بہت ہی مشہور قبر تھی اور اس کے اردگرد خانقہیں بنے ہوئے تھے حق ہو تسبیح والے پہنچے ہوئے تھے اور خوب وہاں پوجہ پاتھ ہو رہی تھی شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے تھوڑا اٹھایا اور حاکم عوائنہ کے ساتھ فوج لے کر کے وہاں بھی جا کر کے اس کا بھی تہیا پانچہ کیا وہ قبر بھی برباد و قبے جو گمدے بنی تھی سب کو توڑ تار کے برابر کیا گیا اسی طرح سارے خانقاگ گرہ دئیے گئے اسی طرح عوائنہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اسلام کا بول بالا ہوا حضرت شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے درس و تدریس میں سیکڑوں لوگ حاضر ہوئے طلبہ کی ٹیم تیار ہوئی اور اس طرح تقوے اور پرہزگاری ان کے دلوں میں آئی کہ ایک بدکار عورت حاضر ہوتی ہے محمد بن عبدالوحاب کے سامنے اور کہتی ہے شیخ ہم نے زنا کیا ہے ہمارے اوپر حد قائم کی جائے تاکہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے ذرا بتلاو یہ فضا یہ ماحول کسی بدکار کافر نے بنائی کس نے بنائی آج ہمارے ہاں خوب جوگالیاں بھر رہے ہیں مولوی تونت کے اوپر ہاتھ پھیر پھیر کر کے امت کا مال ہڑپ کر رہے ہیں ان سے پوچھو کوئی ایک حکومت قائم کر کے بتلاو تمہارے پاس بھی کوئی عورت کسی عورت نے تمہاری تقریروں سے متصر ہو کر درس و تدریس تمہارے دارو لعلوموں سے متصر ہو کر آ کر کہ کہا ہو کہ میں زنا کری ہوں مجھے جو ہے حد لگایا جائے آج کتنے پرس ہو گئے بتاؤ مجھے ایک محمد بن عبدالحاب نے اللہ نے اس کی دعوت میں وہ تاثیر رکھی تھی میں شخصیت کے اوپر کبھی نہیں بات کرتا میں شخصیت کے اوپر کبھی گفتگو یا زبان نہیں کلتا لیکن جب حق مجروح ہو رہا ہو اور حق والے مجروح ہو رہے ہوں اور حق والوں کی توہین کی جا رہی ہو اور برے اور بدکار لوگوں کو جو ہے ولی ثابت کیا جا رہا ہو اور ان کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہو انہیں ان مشرقوں اور بیدتیوں کو جن کے مدار بنایا بنا کر کہ یہ پوجھتے ہیں جب ان کی تعریف کی جا رہی ہو سینوں اور رافضیوں کو ولی اللہ کا خطاب دیا جا رہا ہو اس وقت یہ دل بے قرار ہوتا ہے بے چین ہوتا ہے اس وقت زبان کھولنا پڑتی ہے ورنہ ہم لوگ ہمارے اندر تم شخصیتوں کی بات کرتے ہو ایک سے ایک ولی اللہ موجود ہیں لیکن ہم ان کی پرستش نہیں کرتے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں نجانے کدنے اللہ کے اولیاء بیٹھے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں ہر وہ مومن جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے دو ہی کٹیگری ہے یا تو دشمن یا تو دوست اللہ کا دوست اللہ کا ولی ہے وہ انشاءاللہ دوارو کالا اس ولایت کے مقام میں کوئی آگے ہے کوئی پیچھے بس یہی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے زانیہ عورت نے کہا شیخ نے کہا نہیں جانے دو تم نے کہیں خواب دیکھا ہو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی تطبیق ہو رہی ہے احادیث کی سنت کی تطبیق ہو رہی ہے کہنے لگی نہیں میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا بولے تو نے کچھ کھا لیا ہوگا کئی دنوں کے بعد جب وہ بے چین اور بے قرار ہو گئی تب شیخ محمد نے کہا اب اس کے جسم کے اوپر کپڑے بانتے جائے اور اس کو رجب کیا جائے حاکم عمر ابن عثمان ابن عمر عثمان ابن عمر یہ جو آل عمر ہیں آل عمر عثمان ابن عمر حاکم وقت جو تھا اور شیخ محمد نے اپنے ہاتھوں میں پتر لیے اور دوسرے لوگ اس کو رجب کیا یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گی اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ تا اور یہی معاملہ تھا جب اس جہنہ کی عورت نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں نے ذنا کیا اللہ کے نبی نے وہی پوری سنتیں جو اللہ کے نبی کی تھی انہوں نے تطبیق تھی دم مدینہ کے کسی صاحبی نے کہا تھا کہ ارے یہ زانیاں یہ تو ایسی تھی ایسی تھی ویسی تھی لیکن اللہ کے نبی نے جب سنا چہرے نبو سرخ آپ نے فرمایا واللہ اگر اس نے ایک ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو اہل مدینہ کے گنہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو اس کی ایک توبہ سے پورے گنہگار معاف کر دیے جائیں گے کیا سمجھتے ہو تم یہ قوت یہ جذبہ ایمانی ذنا کرے توبہ کر لے اللہ معاف بھی کر سکتا ہے لیکن نہیں وہ در وہ خوف اس نے جا کے اقرار کیا یہ چیز کس نے پیدا کی تھی محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی اسی دعوت توحید نے اور دلوں کے اندر دعوت نہ ہو توحید کی تو اللہ کی خسم آدمی آدمی خنزیر سے بھی بتر ہوتا ہے اتنا بے حیاء اتنا بے شرم اللہ نے اسی لئے ذانی اور مشرق کو ایک ساتھ بیان کیا لائن کیا ہوا ذانن والا ہو مشرق کہ ایسی ذانیاں عورت سے وہی شادی کرے گا جو ذانی ہو یا مشرق ہو یہ ذانی اور مشرق کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا گیا کبھی آپ نے اس فلسفے پر غور کیا بھئی زنا کا کیا تعلق ہے شرق سے لیکن اللہ نے ذانی اور مشرق کو ایک ساتھ ایک کٹیگری میں رکھاتی ہوں اس لئے کی جس طرح ایک فہشہ عورت ایک زناکار عورت اپنے حقیقی شوہر کا در چھوڑ کر غیروں کے در پر جا کے بدکاری کرواتی ہے اپنے شوہر کے اس مال میں غیروں کو شریک کرتی ہے اسی طرح یہ بے غیرت مشرق اپنے اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جاتا ہے تو اس دربدری میں جس طرح زانیہ شریک ہے اسی طرح یہ مشرق بھی ہے دونوں کی ایک ہی مثال ہے اسی لئے اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ قرار دیا سمجھ رہے ہیں آپ ہاں تو جس طرح زانیہ بے حیاء ہوتی ہے اسی طرح یہ مشرق بھی بے حیاء ہوتا ہے خنزیر سے بھی زیادہ بے حیاء ہوتا ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا ہے انم المشرقون نجز مشرق جو ہیں وہ پلید ہیں بلکہ ایک جگہ مشرقین جو ہیں نا بریہ کہتے ہیں مخلوق مخلوق سورے بیانہ کے اندر شرل بریہ تمام بطرین مخلوق ہیں یہ بطرین میں مثال دیا کرتا ہوں پیخانے کے اندر بھی چھوڑے چھوڑے کیڑے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ بطرین اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بطرین یہ مشرق ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے شرل بریہ اس سے بھی زیادہ بطرین ہوتا ہے اس لئے شرق کے خلاف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی تھی کہ تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہیں جان بچانی ہے تو کفر کی بات آئے تو بک دو تمہارا دل مطمئن ہونا چاہے تم مومن مجبور کر دیے جاؤ تو کلمہ کفر کہتو تم کافر نہیں ہوگی مسلمان ہی نور لیکن شرق اللہ فرماتا ہے اللہ کے حبیب نے اپنے صحابی معاذب نے جبلتے کیا کہا تھے یا معاذ لا تشرک باللہ معاذ شرک نہ کرنا وَإِن قُتِلْتَا وَحُرِّقْتَا بھلے تیری بوٹی بوٹی اُڑا دی جائے یا تجھے زندہ جلا دیا جائے اللہ فرماتا ہے یہ جرم ہے کفر کر لوگے اللہ کہنا دل مطمئن ہے معاف کر دیں گے لیکن شرق ہرگز معاف نہیں ہے بھلے تمہیں قطر کر دیا جائے کبھی اس لیے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ اس طرح سے میرے عزیز وَإِنہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اس طرح سے الحمدللہ اسلام کا بول بالا ہوا لیکن ظالموں نے کب پرداشت کیا والی احسا کو پتا چلا کہ ارے یہ تو نتیجہ کچھ اور ہو رہا ہے جماعت آگے بڑھ رہی ہے اب یہ ہمارے اوپر بھی حملہ کر دیں گے کل کو اس لیے والی احسا نے عثمان ابن عمر کو خط لکھا اور ڈرائیا اور دھمکایا ہماری قوت زیادہ ہے محمد بن عبدالوحاب کو اپنی بستی سے نکال دو ورنہ ہم تمہیں حرف کر جائیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے اب وہ بھی بیچارہ پریشان تنہیں تنہیں غریب چھوٹی چھوٹی ریاستیں کر بھی کیا کر سکتے تھے محمد بن عبدالوحاب سے پوری بات انہوں نے بیان کی کہ اس اس طرح سے شیخ محمد بن عبدالوحاب نے کہا کوئی بات نہیں آپ اپنے آپ کو خطر امت لو میں یہاں سے اللہ کی راہ میں ہجرت کر جاؤں گا دیکھیں ایک دعی ایک توحید پرست معاہد کے اوپر کس طرح مشرقین زمینوں کو تنگ کرتے جا رہے ہیں لیکن اللہ کو کچھ اور ہی کچھ مسئلحتیں دکھانا تھی اللہ کو اتنی بڑی کنگ اتنا بڑا کنگم بنانا تھا اللہ کو اکبر وعینہ نہیں وہ بدنصیب تھے کہ اس ہیرے کو انہوں نے اپنے زمین سے نکالا یہی ہیرہ وعینہ سے پیدل چل کر پیدل 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 اور تنہ 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 ایک سوار کے ساتھ کہا اکیلے جاؤ کوئی ساتھ نہیں جائے گا تنہ تنہ شیخ محمد بن عبدالوحاب کو وعینہ سے نکالا گیا اور تنہ تنہ وہ مجاہد وہ شیخ الاسلام وہاں سے پیدل چلا عبداللہ ابن سوئلم درعیہ کے اندر شاید سوئلم خاندان آج بھی موجود ہو مجھے نہیں معلوم ہے آپ حضرات کو پتا ہوگا عبداللہ ابن سوئلم کے گھر اس نے اپنے گھر کے دروازے چھوڑ کھول دئے غریب تھے لیکن ان کے گھر پہ آ کر کے شیخ محمد بن عبدالوحاب قیام پذیر ہوئے خفیہ طریقے سے محمد بن سعود کو اس کا علم نہیں تھا خوف اور دہشت کیا کریں دھیرے دھیرے جن جن لوگوں کو پتا چلا درس کا سلسلہ شروع ہوا وہاں عبداللہ ابن سوئلم بھی پریشان ہو گئے لیکن شیخ محمد بن عبدالوحاب نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خفیہ طریقے سے دھیرے دھیرے جو لوگ قریب آئے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو محمد بن سعود آل سعود جو تھے ان کی خاندان سے ان کا رشتہ تھا انہوں نے کہا محمد بن سعود کی جو بیوی ہے وہ نہایت ہی متقیہ اور نہایت ہی پریہیزگار عورت ہے کیوں نہیں ہم اس کے سامنے جا کر آپ کا ذکر کریں چنانچہ اس کے سامنے ذکر کیا گیا اللہ سے ڈرنے والی وہ بندی اس نے اپنے شوہر سے ذکر کیا اس نے اپنے شوہر سے شیخ کا ذکر کیا چنانچہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محمد بن سعود لیکن نہیں شروع سے ہی اس کی طبیعت نیک تھی صالح تھی انصاف پسند تھا علماء کی عزت و عبرو کرتا تھا وہ اپنے گھر سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ عبداللہ بن سوائلن کے دروازے پر حاضر ہوا عبداللہ بن سوائلن کے دروازے پر شیخ کی زیارت کے لئے آیا اور شاید میں کہوں شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی وہ ان کے خاندان کی ریت ہے آل سعود کی آج بھی اس خاندان کی ریت ہے کہ عید اور بقرید کے دن مشایخ کے گھروں پہ جاتے ہیں ان کی زیارت کرنے کی لئے آج بھی اس آل سعود خاندان کی یہ ریت ہے ہمارے حائل کے اندر بھی اور آپ لوگ بھی ہم چونکی ان سے بابستہ ہمیں پتا ہے آج بھی امیر حائل امیر مدینہ امیر مکہ مشایخ کے دروازوں پر جا کر دستک دے کر ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور ان کے خدمت میں حاضری دیتے ہیں ہر عید کو ہر بقرید کو آج بھی شاید ان کے پرداداؤں کی یہ ریت رہی پہنچے اور فوری طور پر گفتگوہی درست سنیں توحید کے اوپر سنت کے اوپر درست سنا فوری طور پر بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اب آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے آپ ہمارے اس ریاست میں رہیں گے ہر اعتبار سے آپ کا تعاون ہوگا ہر قسم سے مدد ہوگی اسی مجلس کے اندر بیٹھ کر کے آپ اس میں معاہدہ ہوا اور معاہدہ کن چیزوں پر ہوا نمبر ایک معاہدہ یہ ہوا معاہدہ یہ ہوا کہ آپ اس ملک کے اندر شرک کے خلاف اور بیداد کے خلاف ہم اعلان جنگ کریں گے نمبر ایک اس ملک کے اندر قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا نمبر دو نمبر تین اس ملک کے اندر عمر بن معروف اور نحیل منکر کا قیام ہوگا بھلائیوں کا حکم دیا جائے گا اور برائیوں سے روکا جائے گا نمبر چار اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر توحید و سنت کو زندہ کیا جائے گا اور ایک امارت قائم کی جائے گی جتنے بھی ملکی دینی مسائل ہیں اس کے ذمہ داری آپ کے اوپر سومی جائے گی اور جتنے بھی سیاسی مسائل ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے خاندان کے اندر میں رہے گی یہ معاہدہ ہوا اس معاہدے کے اوپر بیعت ہوئی اور بیعت ہونے کے بعد میں حضرت محمد بن عبدالوحاب نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور وہ کلمات عربی کے جو دعا کے ان کی تاریخ میں موجود ہیں اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں محمد بن عبدالوحاب نے اللہ سے دعا کی اے اللہ جس طرح ابن سعود نے اپنے ملک میں تیرے دین کو غالب کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اپنے تعاون اور مدد کا یقین دلایا ہے اسی طرح تو بھی اس کو اور اس کی آل اولاد کو مسلمانوں کا قائد و رہنما بنا اور انہیں اپنے فضل و کرن سے اے پاک پروردگار ہر قسم کی نعمت عطا فرما یہ دعا تھی اس مرد مجاہد کی جو اس تنہائی اور اکیلے کے اکیلی حالت میں اس عبداللہ بن سوائلین کے گھر میں یہ دعا نکلی تھی اور اس وقت سے لے کر آج تک آل سعود کو یہ شرف حاصل ہے کہ مسلمان انہیں اپنا قائد و رہنما اور خادم الحرمین شریفین تک الحمدللہ انہیں اپنا قائد و رہنما سمجھتے ہیں اور آج تک توحید و سنت کی صدائیں اسی مملکت سعودی عربیہ کے آسمانوں اور فضاؤں پہ پہہرا رہے ہیں اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے جان رہی ہے اور یہ توحید کی برکتیں تھی کہ یہ مملکت سعودیہ کی بنیاد ابن سعود نے اسی درعیہ کے جہاں آپ بیٹھے ان کے حالات سن رہے ہیں اسی درعیہ کی سرزمین پر پہلی ایٹ مملکت سعودی عربیہ کی رکھی گئی مملکت ابن سعود کی اس کے بعد میں پھر دوسری پھر یہ تاریخ کا سلسلہ شروع ہوا میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا محمد بن عبدالوحاب سے اس طرح سے اس دعوت اس ملک کو اور آج اللہ نے اس آل سعود کو یہ مقام عطا فرمایا کہ صرف یہ درعیہ تھا اس کے انڈر میں لیکن اس کے بغل میں ستائیس برس تک یہ دہان جو غلام تھا خبیص اس نے جو ظلم روا رکھے تھے یہ چند کلومیٹر کے فاضلے پر بپا کیا ہوا تھا آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ ستائیس برس کے بعد یہ شخص فرار ہوا یہاں سے اپنے موت کے ڈر سے اور فرار ہو گیا جا کے ترکیوں سے ملا اور کہاں کس سے ملا شیخ یہ ابن سعود نے جا کر کے اس کے اوپر قبضہ کیا اور وہاں جا کر کے پھر اس طرح سے یہ مملکت پھیلنا شروع ہوئی پھر قسیم